نمشکار میں ہوں پونتیاغی آج تک کے جانے وانے پترکار صدیر چودری کے اوپر جو جھار گھنڈ کے پورو سی ایم ہیں ان کے اشارے پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے اور یہ ایف آئی آر سادھار نہیں ہے ایس سی ایسٹی ایکٹ میں یہ ایف آئی آر کرائی گئی ہے ایف آئی آر کرانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہیمند سورین کا صدیر چودری نے اپنے ٹی وی چینل پر نیوز کرتے سمیں اپمان کیا ہے ان کو ابھدر شبدوں کا استعمال کیا ہے جس سے ان کی مانہانی ہوئی ہے اور یہ اپمان سمپون جنجاتی سماج کا ہے کیونکہ صدیر چودری جو ریپورٹ کر رہے تھے ہیمند سورین پر انہوں نے ایسے شبدوں کا استعمال کیا جس سے پوری جنجاتی سماج کا اپمان ہوا ہے اب اسی ایسٹی ایکٹ پر ایف آئی آر ہو گئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اسی اسی ایسٹی ایکٹ میں ہیمند سورین کی طرف سے ایک ایف آئی آر کرائی گئی تھی جب ای ڈی ان کے گھر ریڑ کے لیے گئی تھی ان عدکاریوں پر بھی بائی نیم اور کچھ اگیات نام لکھ کر کے کہ اگیات اور نیم جو تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح کی ایف آئی آر کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ مانسی پرتانہ کی گئی گھر میں بنا بلائے بنا بتائے چلے آئے یہ ریڑ کیسے ہوئی اس کے بعد پورے دیش کے اندر ایک بار پھر سے اس بات پر بحث چڑھی ہوئی ہے کہ کیا اسی ایسٹی ایکٹ کا بہت زیادہ درپیوگ ہو رہا ہے اور آپ کو بتائیں اس بات کو لے کر کے سپریم کورٹ نے بھی اپنی ایک ٹپنی کی تھی اور یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں پہنچا تھا تو یہ دیکھا گیا تھا باقاعدہ ایک کمیٹی نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ اسی ایسٹی ایکٹ میں جتنی ایف آئی آر دیش کے اندر درد کی جاتی ہیں اس میں اسی پرسنٹ معاملوں میں وہ کیول اور کیول فیک ہوتی ہیں پریشان کرنے کی بھاونہ سے کرائی جاتی ہیں جبکہ اسی ایسٹی ایکٹ جو بنایا گیا تھا اس کے پیچھے کی جو منصہ تھی وہ منصہ یہ تھی کہ اسی اور ایسٹی سماج کا اتپیڈن رکا جا سکے اب اتپیڈن مطلب یہ کہ کوئی اس میں لکھا ہے باقاعدہ دیفینیشن میں کہ یہ نہیں کسی اسی یا ایسٹی سماج کو کوئی انعوشک روپ سے کپڑے اتار کر پٹائی کرتا ہے جاتی سوچک شبد بھی اس میں سے ہٹا دیا گیا تھا پہلے جاتی سوچک شبد بولنے پر بھی اسی ایسٹی ایکٹ لگتا تھا لیکن اس میں کچھ پریورتن کیا گیا لیکن بعد میں یہ دیکھا گیا سپریم کورٹ میں ایک معاملہ ایسا گیا جس میں اسی ایسٹی ایکٹ کے وال اتپیڈن کے لیے یعنی بدلے کی بھاونہ سے لگا دیا گیا اور ہم دیکھتے تھے مایواتی کا اتر پردیس میں جب شاشن تھا اتر پردیس میں تو ایک ٹرینڈ سا چل گیا کہ گاؤں میں کوئی جھگڑا ہو جائے کسی کی بھینس کسی کے کھیت میں گھس گئی اور اگر اس نے تھوڑا بہت کچھ کہہ سنی ہو گئی ترنت ایسٹی ایکٹ کے ساب مجھے جاتی سوچک شبد کا استعمال کر کے اس نے ایسا بولا اپمانت کرا اتنی ایف آئی آر ہوئی کہ پولیس بھی پریشان ہو جاتی تھی لیکن پولیس کے اوپر دباؤ تھا کہ آپ کے تھانے میں یعنی کوئی ایسٹی سماج کا وقتی پہنچتا ہے پہلے ایف آئی آر پھر گرفتاری اس کے بعد بات چیت تین دن تک گرفتاری رکھی جاتی تھی اور اس کی گرفتاری تتکال نہیں ہوتی تھی اس طرح کا پروادھان اس قانون میں تھا سپریم کورٹ میں ایک معاملہ گیا اور اس کے بعد بتاؤں اکیس مارچ دوہجار اٹھارے کو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ اس ایسے ایسی ایسٹی ایکٹ میں پہلی بات تو اس کی ویویش نہ کریں گے کوئی جو آئی پی ایس ادھکاری ہے وہ اس کی جانچ کرے گا نمبر دو اس میں تتکال گرفتاری پر روک لگاتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کیونکہ سی ایسٹی ایکٹ کا بہت زیادہ سنکھیا میں دروپیوگ ہو رہا ہے اور اس لئے پہلے جانچ ادھکاری جانچ کرے گا اور اس جانچ کے بعد یہ دیکھے گا کہ آروپ لگانے والا جس نے ایف آئی آر کرائی ہے ماملہ کیا ہے یہ بھی اس میں پروادان ہے کہ اس ماملے میں جانچ جو کرے گا وہ ڈی ایس پی رینک کا سٹیڈل کاشٹ یا سٹیڈل ٹرائب ایک کوئی ادھکاری ہوگا جو اس ماملے کی جانچ کرے گا جھارکھن میں اس کے لئے ایس سی ایسٹی تھانے الگ سے بنائے گئے ہیں کیونکہ وہاں ایسٹی سماج بڑی سنکھیا میں ہے اور اتپیڈن کی گھٹنائیں کافی تھی لیکن جس طرح سے موڈی سرکار نے سپریم کورٹ کے اس فینسلے کو بدلا اس سے بھی ایک بار کرنی سینہ نے بڑی سنکھیا میں اس کا دھرنا پردرشن کیا تھا خاص طور پر راجستان مدہ پردیس میں بڑی سنکھیا میں پردرشن ہوئے تھے لیکن اس کے بعد بھی ہوا کچھ نہیں آج پھر سے ایک بار یہ جہ بحث چڑھی ہے کہ کیا یہ ایس سی ایس ٹی ایک جو ہے اس کا دروپیوگ اس کو لے کر کچھ ہوگا کیونکہ سرکار کی اگر دیکھیں تو سرکار کا نجریہ جیسے کانگریس ساشن کال میں انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ ایس سی ایس ٹی ایک بنایا تھا دلیتوں کو خوش کرنے کے لیے آدھی باسی سماج کو ونباسی سماج کو خوش کرنے کے لیے دیکھو بھئی ہم نے سکت قانون بنا دیا سورنوں کو فانسی دینے کے لیے سورنوں کو جیل میں ڈالنے کے لیے سماج کی بوٹ لے لی ستہ میں آگئے تو بھارتی جنتہ پارٹی بھی لگ بھگ اسی ٹرینڈ پہ چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس نے بھی سپریم کورٹ کے اس پھینسلے کو بدل دیا کہ پہلے گرپتاری ہوگی بعد میں جانچ ہوگی اور اگر جانچ میں نردوس پایا جاتا ہے تو ہی چھٹے گا اور آپ جان کے حیپ مان جائیں گے کہ اگر آروپ سدھ ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں چھے مہینے سے لے کے پانچ سال تک کی سزا ہے اور جرمانہ بھی ساتھ میں ہے ایسے انیک معاملے دیکھنے میں آئے ہیں کہ لوگوں کی جندگیاں تباہ ہو گئی ایک بار ایکٹ لگا دیا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے جو آئی او ہے اس کے من میں آ گیا اور دوسرے پکشنے پیسے دے دیئے کہ صاحب اس پہ ایسٹی ایکٹ لگنا ہی چاہیے یہ بندہ جیل سے چھوٹ نہ جائے تو جس نے جیب گرم کر دی سمجھ لیجئے پھر تو اگر کوئی گریب آدمی ہے عام آدمی ہے پہنچ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے وہ تو جندگی بھر مطلب پانچ سال جیل میں رہے گئی رہے گا جو اس میں پراوادھان ہے یہ اس دیش کی آجادی کے بعد تب بھی ہو رہا ہے یہ تب بھی اگر ہوگا کہ جب موڈی سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم گلامی کی سب ہی نشانیوں کو مٹائیں گے تو ٹھیک ہے انگریجوں کے جمانے میں تو نہیں تھا یہ ایکٹ یہ بعد میں بنایا ہے لیکن اب کیا یہ بھی اس طرح کی نشانی نہیں ہے کہ قانون کا درپیوگ اور ایک سمان جاتی کو آپ اس طرح سے کیولی شبد کے استعمال سے دبائیں گے کون نہیں جانتا کہ ہمن سورین نے جو ایڈی کے ادھکاریوں کے اوپر اسی ایشٹی ایکٹ میں ایف ای آر درج کرائی ہے وہ کس لیے کرائی ہے وہ ادھکاری کیا ریڈ کرنے نہیں جائیں گے وہ کہتے ہیں صاحب ہماری افمان ہو گیا تو یہ افمان ہو گیا ایسے تو پھر کوئی بھی سی بی آئی یا ای ڈی یا این آئی اے پھر جانچ کے لیے جائے گا ہی نہیں ریڈ کر ہی نہیں سکتا حالانکہ کیندر سرکار کی طرف سے ان کے قانون میں ان کو اس بات کی چھوٹ ہے تو ای ڈی کے ادھکاریوں کا تو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ قانون میں ان کو چھوٹ ہے لیکن کیا یہ جو قانون ہے اس کے دائرے سے صدیر چوہدری جو کی ایک پترکار ہے اس کو بھی چھوٹ ملے گی صدیر چوہدری نے کیا کہا وہ آپ شوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں وہ میں بھی نہیں بول سکتا نہیں تو میرے اوپر بھی ایف ای آر ہو جائے گی لیکن اتنا جرور ہے کہ صدیر چوہدری یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو راجسی جیون جینے کے عادی حمد فرین ہیں اب ان کو جیل ہو جائے گی تو کیا وہ ویسا جیون جی پائیں گے جیسا پہلے کبھی جیا گیا انہوں نے اس طرح کے شبدوں کا استعمال کیا میں یہ مانتا ہوں کہ جو حمد سرین ہے خاص طور پر ان کے بارے میں اگر صدیر چوہدری نے تھوڑی سٹڈی کی ہوتی تو ان کو پتہ لگتا کہ حمد سرین کا جو بچپن ہے وہ کبھی بھی جنگلوں میں نہیں بیتا اور جنگلوں میں اگر کسی کا جیون بیت رہا ہے تو کیا وہ ایک گریبی کا پریچائک ہے کیا ونواسی سماج آج کے سمجھ میں کیا ونوں میں ہی رہتا ہے یہی سوال جو ہے اس سماج کے جو پدادی کاری ہیں جنہوں نے ایف ای آر کرائی ہے یہ اٹھایا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اگر جنجاتی سماج کا بیکتی ہے تو وہ جنگلوں میں رہتا ہوگا وہ گریب ہی ہوگا بھائی جب ایک مکھے منتری بن سکتا ہے یہ تو انجننگ کی پڑھائی بیچ میں چھوڑی تھی انہوں نے پتہ ان کے سی ایم رہے ہیں پڑھائی پٹنا میں کی ہے بیہار میں پٹنا میں ان کا جنم بیہار کا ہے اب تو جھارکرن بیہار پہلے یہ کی تھے کٹ گیا ہے تو انہوں نے پٹنا جیسے شہر میں پڑھائی کی ہو آپ ان کے بارے میں یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کو ہاں یہ بات ابھی بھی صدیر چودری کی بلکل ٹھیک ہے کہ جو جیون جیل کا ہمن سورین جینے جا رہے ہیں اب تو جیل میں نا ویسے جیون کی ان کو عادت نہیں ہے کسی کو بھی نہیں ہوتی بھائی میں تو کوئی سی ایم پی ایم کا بچہ نہیں ہوں ایک عام پریوار کا ہوں میرا بھی اگر ایسا جیون اگر ہو سوچو کہ کہیں سی ایم بننے کا موقع مل جائے منتری بننے کا موقع مل جائے تو کتنے ہی ایش ہوتی ہے سب گھر میں اے سی گاڑی میں اے سی نوکر چاکر ٹھاٹ باٹ ایک اوڈر کرو چیز حاجر اگر کسی مکھے منتری کا مکھے منتری کی کرسی چھن جائے بس کیول اتنا ہو جائے وہ تو اسی میں پریشان ہو جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں بہت سارے ایسے نیتہ ہیں جو کبھی منترالے میں تھے منتری تھے سانسد تھے ودھائک تھے اور پھر اگلی بار ان کو ٹکٹ نہیں ملے تو آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں ایک مکھے منتری ہونا وہ تو ایک اسٹیٹ کے راجہ جیسا ہوتا ہے آئی ایس پی سی ایس آئی ایس عدیقاری آگے پیچھے حکم بجانے کے لئے بڑا سا بنگلہ بڑی سی گاڑیاں اور جہاں تک کی اب تو چارٹڈ پلین چل پڑے ہیں تو بھئیہ یہ سی ایم کے رہتے ملتی ہے اور وہ کیول سبیدہ چھن جائیں تو آدمی کو دکت ہوگی پھر اس میں کوئی برا ماننے کی بات کیا ہے لیکن صدیر چودری کو بھی ان شبدوں سے بچنا چاہیے تھا جو انہوں نے استعمال کیے کہ وہ والی عادت بھئیہ یہ جنگل میں کبھی نہیں رہے اور جنگل میں رہنا کوئی برا بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھوں جو گاؤں ہیں میں بھی گاؤں کا جڑا ہوا ہوں جنگل میں رہنا ایک کسان کی نشانی ہے بہت سارے لوگ گھروں بھی آج کل تو گھر بھی جنگل میں بنا لیتے ہیں اور جو ون کی بات کر رہے ہیں ونواسی کی وہ ونواسی سماج وہ ہے جو ورسا منڈا جی ہیں بھگوان ورسا منڈا ہیں ہم تو ان کو پوچھتے ہیں موڈی جی ابھی پچھلے دنوں ان کارکم میں گئے جن کی وجہ سے ہمارا دیش فرقشت ہے تو دیش کی سوطنترتہ کی لڑائی میں اس جنجاتی سماج نے بہت مہتپون یوگدان دیا ہے اور آج اس جنجاتی سماج کی ایک مہیلہ آپ دیکھئے دیش کی ہماری راشت پتی ہیں اور راشت پتی دروب دی مرمو جی کا اگر آپ جیون دیکھیں گے اور ایسے لاکھوں لوگ ہیں دیش کے اندر جو اپنے جیون کو جنہوں نے اس دیش ہٹ میں لگایا ہے دروب دی مرمو جی کا جیون اگر پڑھیں گے صدیر چودری تو وہ پائیں گے کہ وہ ایک مہیلہ اور گاؤں کی مہیلہ ہوتے ہوئے انہوں نے سماج کے بچوں کو پڑھانے کا جو بیڑا اٹھایا اور سماج سیوہ کا جو کام کیا ہے بینا کسی کی مدد کے بینا کسی پولیٹیکل بیکگراؤنڈ کے چلتے وہ انہوں نے کیا اس کے بعد تو لوگوں نے ان کو پولیٹیکس میں لائے کہ بھائی آپ کا جو چھیتر ہے آپ نے جتنی سیوہ کی ہے پولیٹیکس میں آپ جیسی مہیلہ کا ہونا جروری ہے آپ آئیے ان کا من نہیں تھا وہ تو شیو بھکت ہیں تو بھائی آج جمانہ بدل گیا ہے دیش کو آجاد ہوئے پچھتر سال ہو گئے اور جب دیش کو آجاد ہوئے پچھتر سال نہیں ہوئے تھے ہم تو تریتا یوگ رام جی کی بات کرتے ہیں اس سمیہ بھی ہم کیوٹ کی بات کرتے ہیں ہم وہاں جو ہے بھگوان کی بھگوان رام سے جڑی ہوئی یاتراؤں کی بات کرتے ہیں سبری کی بات کرتے ہیں بنوں میں ہی تو رہتی تھی سبری پربوسری رام جی وہاں سبری کی کٹیا میں جاتے ہیں یہ ورنن کیوں لکھا گیا کیوں 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 وہ سماج کا ایک ابھین انگ ہے ان کا ایک مہتوپون یوگدان ہے ہمارے پراتن کال میں بھی تھا تریتا یوگ میں بھی تھا تو سوچئے رام جی کے جمانے سے یہ جو جنجاتی سماج ہے جس کو آج کی بھاشا میں جنجاتی بولتے ہیں وہ ونواسی ہیں بنوں میں رہنے والے نر وانر جس کو بولتے ہیں وہ وانر بھی بنوں میں رہنے والے ہیں ہمارے پربوسری رام جی کے کام انہی کے سہارے سے ہوئے تو کسی کو بھی یہ ادھکار نہیں ہے کہ وہ اس سماج کا یہ کہہ کر اپمان کرے کہ بھئی آپ تو ہوائی جات چھن گیا کیا آپ جنگلوں میں رہنے کے عادی ہوں گے اس طرح کے نہیں بول سکتے جنگلوں میں رہنا کوئی اپمان کی بات نہیں ہے اور جو جنجاتی سماج ہے وہ جنگلوں میں ہی نہیں رہتا ہے آج وہ انجینئر بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے پروفیسر بھی ہے منطری بھی ہے تو مکھے منطری بھی ہے برحال مدہ اور بحث ایس سی ایش ٹی ایکٹ پر ہے کیا صدیر چودری کی ریپورٹنگ سے کسی سماج کا کسی ویکتی کا اپمان ہوا ہے تو اگر سپریم کورٹ کی مانے جو میں نے بتایا کہ وہ اکیس مارچ دوہجار اٹھارے کو جو سپریم کورٹ نے کہا تھا اس نے کہا کہ دیکھئے ابدر یا پتی جنگ اپمان جنگ بھاشا کا استعمال کرنے سے ایس سی ایش ٹی ایکٹ نہیں لگتا لیکن موڈی سرکار نے جو امیٹمنٹ کر دیا اب یہ دیکھنا ہوگا کیا اس کے انصار سدھیر چودری جیل جائیں گے آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں وندے ماترم